انگور کو اگر انسانیت کے لیے قدرت کا انام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ پھل غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے اور مختلف طبی خصوصیات بھی رکھتا ہے انگور کو اس کے خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے ہر عمر کے افراد کی جانب سے پسند کیا جاتا ہے یہ سرخ، سبز، جامنی اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے انگور میں بہت سے نیوٹر نٹس پائے جاتے ہیں تقریباً ایک کپ انگور سے 104 کلوریز 27 گرام کاربو ہائیڈریٹس ایک گرام پروٹین، تقریباً آدھا گرام فیٹ، ڈیر گرام فائیبر، کاپر، ویٹامن کے، تھائیامین، ویٹامن بی ٹو، ویٹامن بی سکس، پوٹیشیم، مگنیشیم، ویٹامن سی اور ویٹامن ای حاصل کیا جا سکتا ہے یہ پھل صرف گرمی کے موسم میں دستیاب ہوتا ہے اس لیے اس سے کشمش تیار کی جاتی ہے جسے سارا سال استعمال کیا جاتا ہے انگور بھی سیب کی طرح انٹی آکسیڈنٹس کا بہترین ذریعہ ہے اس پھل میں کروٹین اور پولی فینوس جیسے طاقتور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں کچھ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ کینسر کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں انگور کو ہر روز استعمال کرنے سے جسم میں گردش کرنے والے مذر صحت اثرات اکٹے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے خون کی شریانوں کی صحت میں بہتری آتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کی سطح میں کمی آتی ہے اس پھل میں پائے جانے والے کمپاؤنڈس ہائی کولیسٹرول لیبل کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور جسم میں کولیسٹرول جذب ہونے کی شرعہ کو بڑھاتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق جن لوگوں کو کولیسٹرول کے ہائی لیبل کا سامنا تھا ان کو آٹھ ہفتے تک ہر روز تین کپ سرخ انگور استعمال کروائے گئے اس استعمال سے نقصان دے کولیسٹرول کی سطح میں کمی واقع ہوئی اس کے ساتھ ساتھ انگور میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنس بھی کولیسٹرول کی سطح نارمل رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں انگور میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنس کینسر کے خطرات میں کمی کا باعث بنتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے دو ہفتوں تک ہر روز ایک سو پچاس گرام سے لے کر چار سو گرام تک انگور استعمال کیا انگور میں موجود غزائی اجزاء عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد کے لاحق ہونے والے مسائل کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں طبی تحقیقات کے مطابق انگور میں پائے جانے والا اجزاء جلد پر بننے والے کیل محاسوں کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کے خلاف لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس پھل کو زیابیتس جیسے دائمی مرس کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے کچھ طبی تحقیقات کے مطابق سرخ انگور میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو زیابیتس ٹائپ ٹو کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں انگور میں ایسے انزائمز پائے جاتے ہیں جو جسم میں موجود ورم پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ورم میں کمی آنے سے دل، خون کی شریانوں اور دیگر اہم اجزاء کو فائدہ پہنچتا ہے انگور میں پائے جانے والے کمپاؤنس انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو بیکٹیریا اور فنگس سے لاحق ہونے والی بیماریوں سے بچاؤں میں مدد فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انگور میں وٹامن سی بھی پائے جاتا ہے جو مدافعی نظام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے انگور میں پائے جانے والا فائبر حازمہ کے نظام میں بہتری لانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اس میں پائے جانے والے ریشے آتوں کو صحت مند بناتے ہیں جبکہ اس میں موجود پانی بھی حازمہ کے نظام میں بہتری لاتا ہے